یا رب اننا مذنبون یا رب اننا مشفقون یا رب اننا راغبون فی جنت فوق السماء یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اکثر سائنسدان وہ غیر مسلم ہیں آج کل اور ان کو ہی نوبل پرائز مل رہے ہیں یہ اس لیے ہے کہ کل قیامت والے دن حجت تام ہو جائے کل ان کے پاس کوئی بہانہ نہ رہے یہ ہمارے خلاف بات نہیں جاتی ہے مسلمانوں کے خلاف نہیں جاتی یہ بات یہ غیر مسلموں کے خلاف بات جاتی ہے کہ جنہوں نے اس کائنات پر ریسرچ کی ہے تحقیقات کر رہے ہیں اپنی آنکھوں سے مشاہدات کر رہے ہیں تو کل قیامت والے دن فرشتے بھی پوچھیں گے اللہ جللہ شانو بھی پوچھیں گے کہ یہ تمہاری تحقیقات تھیں تم تو ذرے کو پھاڑ پھاڑ کے اندر دیکھ رہے تھے سمندروں کی تحوں کے اندر نیچے جا کے دیکھ رہے تھے زمین کی خدائیاں کر کے یا پھر تم دعوے کرتے تھے کہ ہم سپیس میں چلے گئے چاند پہ چلے گئے مارس پہ چلے گئے ہم مریخ پہ چلے گئے ہم نے یہ کر دیا کیا تمہیں حقیقت کا پھر بھی پتا نہیں چل رہا تھا کیا اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر بھی کیا تم اس کی ذات کو سمجھ نہیں پا رہے تھے کیا تم بالکل اندھے ہو گئے تھے کہ اتنا کچھ جان بوجھ کر اتنا کچھ سمجھنے کے باوجود تم اللہ کا انکار کرتے رہے یہ ساری باتیں ان کے خلاف جائیں گی اب قرآن پاک کی یہ بات سنیں چودہ سو سال پہلے اللہ جللہ شانو قربان جی اس جیسا کلام کوئی دوبارہ نہ کوئی بنا سکتا ہے اللہ کے کلام جیسا نہ کوئی کلام لا سکتا ہے اس کی کوئی مثل ایک صورت بھی اس جیسی نہیں کوئی بنا سکتا ہے وہ کیسے کہ ماضی کے سیگے میں اللہ جللہ شانو چودہ سو سال پہلے کلام فرما رہے ہیں اللہ جللہ شانو فرمایا اولم یراللذین کفروا کیا ان کافروں نے نہیں دیکھا یہ نہیں فرمایا کہ مسلمانوں نہیں یہ چودہ سو سال پہلے اللہ جللہ شانو فرمایا کیا ان کافروں نے اولم یراللذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقن ففتقناہما کیا ان کافروں نے نہیں دیکھا کہ یہ جو زمین و آسمان ہے یہ کائنات ملی ہوئی تھی یہ یونیورسٹ ملی ہوئی تھی ملی ہوئی تھی کانتہ ردقن ردق کہتے ہیں ملی ہوئی چیز کو ففتقنا ہما پس ہم نے ان کو جدا کر دیا الہدہ کر دیا کسی چیز کو الہدہ کیا جانا اس کو کہتے ہیں فتق ردق اور فتق یہ دو کلمات ہیں یہ دو لفظ ہیں اللہ جلالہ شاہر نے فرمائے یہ کائنات ملی ہوئی تھی ہم نے ان کو جدا کر دیا تو اسی کو یہ لوگ بیگ بینک کہتے ہیں کہ بیگ بینک سے یا ایک دھماکے سے یہ جو کائنات بنی ہے یہ پہلے ایک ہی مادہ جوڑے ہوئے تھے ایک ہی حصہ تھے پھر اس کے دو حصے ہو گئے The Big Bang Theory states that the universe began as a hot and infinitely dense point Only a few millimeters wide, it was similar to a supercharged black hole About 13.7 billion years ago This tiny singularity violently exploded اور یہ قرآن پاک میں اللہ جلالہ شاہر نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا یہ قرآن پاک کی سچائی کی دلیل ہے اللہ جلالہ شاہر نے فرمایا کہ قیامت والے دن ہم آسمان کو ویسے ہی کر دیں گے جیسے کہ پہلے تھا اللہ تعالیٰ نے کائنات کے بارے میں فرمایا ہم اس کو آسمان کو ٹی کریں گے فولڈ کریں گے پیج کی طرح جس طرح کوئی پیج ہوتا ہے پہلے پیج ملا ہوا ہو اور پھر اس کو کھول دیا جائے تو اللہ جلالہ شاہر نے فرمایا کہ جس طرح کما بدعنا اول خلق نوعیدو جس طرح ہم نے کائنات کی اتداف کی تھی اسی طرح ہم اس کو دوبارہ لٹائیں گے جیسے سائیکل یا ری سائیکل ہوتا ہے ہم ری سٹور کرتے ہیں کوئی مشین جس طرح سرکل میں گھوم رہی ہوتی یا چل رہی ہوتی ہے مشین کو دوبارہ بیک کیا جاتا ہے تو اسی طرح کائنات کے بارے میں بھی اللہ جلالہ شاہر نے فرمایا کہ جس طرح ہم نے کائنات کو بنایا ہم اس کو اسی طرح دوبارہ لٹا دیں گے کما بدعنا اول خلق نوعیدو اللہ جلالہ شاہر نے فرمایا کہ ہم نے اس کائنات کو پانی سے پیدا فرمایا وَجَعَنَّا مِنَا اِلْمَا اِكُلَّ شَئِنْ حَيِّ ہم نے ہر چیز کو ہر جاندار کو پانی سے پیدا فرمایا جو آسمان تھا وہ پہلے دھویں کی شکل میں تھا اللہ جلالہ شاہر نے آسمان پہ اپنے آرش پہ جلوہ فروز ہوئے اور آسمان کے بارے میں فرمایا اس دن وحید دخان اور آسمان جو ہے وہ دھویں کی شکل میں تھا اور قیامت جب آئے گی اس کے بارے میں بھی اللہ جلالہ شاہر نے فرمایا اس دن کا انتظار کرو جس دن آسمان بڑا دھویں لے کے آئے گا یہ عذاب کی ایک شکل ہوگی تو پہلے بھی ڈس کی شکل میں یہ جو سائنزان ہے ناسا کی یہ خود ہی کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا بگ بینگ کے وقت جب آسمان سارا دھویں کی شکل میں تھا ڈس کی شکل میں تھا گردوں کو بار تھا اس کین آتمنی یونورس میں ...of the Milky Way galaxy there was just a large cloud of gas and dust it all begins with a big cloud of gas and dust little particles of dirty stuff grains of sand grains of silicon scientists call these regions of dust and gas molecular clouds اللہ تعالیٰ نے چودہ سو سال پہلے فرمایا کہ یہ آسمان وحیہ دخانونی یہ دخان کی دھوئے کی شکل میں تھا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح یہ پہلے تھا ہم اس کو دوبارہ لٹا دیں گے یہ قیام یہ جو کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کو ریسٹور کیا جائے گا کہ پہلے جس شکل میں تھی اسی شکل میں دوبارہ لٹا دیے جائے گا یہ سائنس دان یہ کہتے ہیں کہ یہ بلکل جو سپیس ہے یونیورس ہے یہ بلکل سیدھی پیج کی طرح جس طرح پیج ہوتا ہے اس پیج کو قیامت والدی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کو لپیٹ دیں گے اور زمین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح ہم نے سات آسمان بنائے ہیں اسی طرح وَمِلَ الْأَرْضِ مِسْلَهُن اور ہم نے زمین کے بھی سات حصے بنائے ہیں سات زمینیں بنائی ہیں اور فرمایا کہ وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَ قَدْرِ جتنا اس رب کا حق تھا انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَ قَدْرِ جتنی قدر اللہ کی کرنی چاہیے تھی انہوں نے قدر نہیں کی ہے اور آگے فرمایا وَالْأَرْضُ جَمِعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَتِ اس دن ساری زمین ساتوں زمینیں اللہ جللہ شانو یکجہ کر کے اللہ جللہ شانو اپنے دائنے ہاتھ ملیں اللہ کی مٹھی میں ہوگی ساری زمین اور آگے فرمایا وَالْسَمَاوَا تُمْ مَتْوِيَا تُمْ بِيَمِينِ اور جو آسمان ہیں یہ لپیٹے ہوئے ہوں گے اللہ جللہ شانو اپنے ہاتھ پہ لپیٹ دے گا مَتْوِيَا تُمْ بِيَمِينِ اللہ جللہ شانو اپنے ہاتھ میں دستے مبارک پر دستے قدرت پہ ان آسمانوں کو لپیٹے گا تو یہ جو آسمان ہے یا جس کو کائنات کہتے ہیں پوری یونیورس جو جتنی بھی ہے یہ ایک پیج کی طرح ہے فیبرک کی طرح ہے اس میں ریپلز بھی پیدا ہوتے ہیں یہ سائنس دان جو ناسا کی ہیں یہ خود مانتے ہیں کہ یہ بلکل مست بھی فلیٹ یہ بلکل کائنات سیدھی ہیں پیج کی مانند ہے اور یہ کپڑے کی طرح ہیں جس طرح کپڑے کو کھینچا جاتا ہے اور کپڑا پٹ جاتا ہے اللہ جللہ شانو نے چودہ سو سال پہلے قرآن پاک میں فرمایا ساکولت فی السماواتی والاود یہ جو بوجھ ہے یہ آسمان کا یا جو چیزیں آسمان اور زمین کے اس کائنات کے درمیان میں ہیں لٹکی ہوئی ہیں مولک ان کا کتنا بوجھ ہے یہ جو بوجھ ہے یہ زمین پہ گر جائے اللہ کی ذات وہ ہے یمسی کس سما انتقا عالی ارض اللہ کی ذات نے اس آسمان کو تھاما ہوا ہے ورنہ اس کے ٹکڑے جو اتنا بوجھ ہے یہ زمین پہ گر جائے یہ ناسا والے خود ہی کہتے ہیں کہ جو ہم بھی ہمیں بھی کہتے ہیں کہ ہم سٹار ڈسٹ ہیں اور جتنا کچھ جو مادہ ہمارے اندر ہے وہ ہی ستاروں کے اندر ہے اور وہ ہی سپیس میں تیر رہا ہے اور یہ کہتے ہیں ڈسٹ کی شکل میں کنکر یا بجری چھوٹے چھوٹے پتھروں کی شکل میں یا بڑے بڑے پتھر وہ اس زمین میں روز بروز آتے ہیں ہر دن ایک سو سے لے کر تین سو ٹن اس زمین کے اندر کنکریوں یا مٹی یا ڈسٹ کی شکل میں شامل ہو رہے ہیں اگر زمین پہ سیدھا یہ جو بوجھ گرے تو اس سے زمین پھٹ جائے گی قیامت جب آئے گی تو اس بوجھ سے آسمان بھی پھٹے گا اور زمین بھی پھٹے گی یہ جو آسمان ہیں فیبرک کی طرح ہیں جب بوجھ زیادہ ہو اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ کائنات پھیل رہی ہے اللہ کے قربان جائیے یہ سچائی کے دلیلیں ہیں خدارہ خدارہ یہ جو ملہدین ہیں ایک دفعہ یہ بھی سنیں اب یہ جو تاثب کی آپ کہنے کے اینک اس کو اتار کے ان چیزوں کو دیکھیں اور اپنے کانوں کو اگر آپ غیر متاسب ہو کر جو شیعاتین کے وسوسوں کو ذرا سائیڈ پر رکھے ایک طرف رکھے ذرا اچھی طرح اپنے کانوں کو کھول کے سنیں کہ چودہ سو سال پہلے اللہ جللہ شانو قرآن پاک میں یہ بات انشاءت ہونا ہے اللہ جللہ شانو فرماتے ہیں وَسَّمَا بَنَيْنَا آسمان کی قسم آسمان کی قسم ہم نے اس کو اپنے دست مبارک سے بنایا ہے یہ ایک بیلڈنگ کی شکل ہے وَسَّمَا بَنَيْنَا ہم نے آسمان کو بنایا ہے بَنَيْنَا بِعَيْدُ اپنے دست قدرت سے وَإِنَّا لَمُوسِيُونَ اور ہم ہی اس کے وسیع کرنے والے یہاں پہ سیغہ فائل کا بولا ہے جو عربی زبان کے ماہر لوگ ہیں جو عربی زبان کو سمجھتے ہیں یا اردو کے اندر بھی یہ چیزیں یا یہ اسطلاحات جو استعمال ہوتی ہیں کہ جو فائل کا سیغہ ہوتا ہے ایک ہے میں نے کیا یہ ماضی کا سیغہ ہے یا میں کروں گا یہ مستقبل ہے اور میں کر رہا ہوں یہ حال ہے لیکن میں کرنے والا ہوں میں فائل ہوں ایک بندہ جو کہتا ہے کہ میں کاریگر ہوں کسی چیز کا بنانے والا ہوں تو یہ جو فائل ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پہلے بھی کیا ہے اور اب حال میں بھی کر رہا ہوں اور آئندہ بھی کروں گا یہ جو فائل کا سیغہ ہوتا ہے تینوں زمانوں کو یہ بتاتا ہے تو اللہ جللہ شانو نے یہاں سیغہ جو لفظ استعمال فرمایا وَإِنَّا لَمُوسِيُونَ اور بے شک ہم ہی اس کو وسیع کرنے والے ہیں ہم ہی اس کو وسیع کر رہے ہیں تو یہ جو سائنسدان ہیں یہ اپنی طرف سے لبے چوڑے دعوے کرتے ہیں ہبل ٹیلیسکوپ ہم نے بنائی ہے اور وہ خلاقی وہ سوتوں کو آپ کہلیں اس کی منظر کشی کر رہی ہم دیکھ رہے ہیں لائٹ ایرز اتنی دور سے اتنی دور دور کی جو چیزیں ہیں اتنی نوری سال کے جو فاصلے پر جو سٹارز ہیں یا ان کی روشنی ان کا یہ مطالعہ کر رہے ہیں ان کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ جو ستارے ہیں سٹارز ہیں یا جتنے بھی آسمان کے اندر جو چیزیں ہیں وہ دور جا رہی ہیں تو چودہ سو سال پہلے اللہ جلالشانو قرآن پاک میں ارشاد فرمارے ہیں کہ ہم نے ہی اس آسمان کو بنایا ہے اور ہم ہی اس کو وسیع کر رہے ہیں تو اللہ جلالشانو اس کو وسیع کر رہے ہیں موسیقی موسیقی